السلام علیکم دوستو کیا آپ کے ٹماتر کے پودے کی گروتھ رکی ہوئی ہے جہاں پر آپ نے پودہ لگایا تھا وہی پر ہے اس کے بالکل بھی گروتھ نہیں بڑھ رہی اور پتے بھی پیلے ہو رہے ہیں نہ کوئی پھول آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی ٹماتر لگ رہا ہے تو یہ ایک عام سا ٹکڑا آپ اپنے پودے کی مٹی کے اندر مکس کر دیں تو اس سے آپ کے پودوں کے اوپر نہ صرف نئی گروتھ شروع ہوگی بلکہ آپ کے پودے لش گرین ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اتنے ٹماتر لگیں گے کہ آپ کے پاس کبھی ٹماتر ختم ہی نہیں ہوں گے تو یہ کیا چیز ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر مکمل انفرمیشن ہے تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا اور اس کا طریقہ استعمال بھی لازمی دیکھئے گا دوستو جب بھی ہم ٹماتر کا پودا لگاتے ہیں تو پودا جب لگاتے ہیں وہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے اس کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز موجود ہیں ان میں سے ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پودے کو پر جو کھات دینی ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں دیتے جس وجہ سے ہمارے جتنے بھی پودے ہیں وہ بلکل چھوٹے سائز میں رہتے ہیں اور اپنی گروت نہیں کر پاتے تو آج میں اس چیز کا آپ کو فرٹیلائزر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں یہ ہے مسترڈ کیک جسے ہم سرسو کھلی بھی کہتے ہیں یہ اتنا پاورفل فرٹیلائزر ہے کہ آپ کے پودے بجلی کی تیزی سے گروت شروع کریں گے تو اس کی کھات کیسے بنانی ہے اس کے اندر میں دو چیزیں اور ایڈ کروں گا جو کہ اس کھات کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا دیں گے تو چلیے دوستو اپنے ٹوماتر کے پودے کے لیے کھات بناتے ہیں تو دوستو ٹوماتر پلانٹ کے لیے جو ہم آج کھات تیار کرنے والے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے ایپسن سالٹ آپ نے ایپسن سالٹ خرید لینا ہے کسی بھی گارڈن سور سے آپ کو مل جائے گا یا کہیں سے بھی اون لائن بھی آپ کو یہ مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اریجنل ہونا چاہیے کیونکہ مارکٹ کے اندر اس کے نام پر بہت سے لوکل سالٹ بیچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پودوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے خرید لینا ہے ایپسن سالٹ کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے پودوں کے اوپر یہ ہمارے پودوں جو ہیں ٹوانٹر کے پودے اگر آپ کے پودے کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں لشکرین نہیں ہے تو اس کے استعمال سے نہ صرف ہمارے پودے لشکرین ہو جائیں گے بلکہ اس کے اوپر زیادہ برانچز بھی آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ نے تقریباً ایک چمچ ایپسن سالٹ کا لینا ہے اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ سب سے اہم ہے اس خات کے اندر تو دوسرے نمبر پر جو ہم چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ آپ کو آپ کے گھر میں ہی مل جائے گی نہیں تو آپ کو کسی بھی ارد گرد جگہ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی وہ ہے یہ لکڑی کی راخ لکڑی کی راخ کے اندر بھرپور مقدار میں کیلشیم پائی جاتی ہے کیلشیم ٹوانٹر کے پودے کے لیے بہت اہم ہے آپ کے پودے کے جو لگے ہوئے ٹوانٹر ہیں اگر وہ گل جاتے ہیں نیچے سے تو کیلشیم اگر آپ یوز کرتے ہیں اپنے پودے کے لیے تو آپ کے پودے کے جتنے بھی ٹوانٹر ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ نے لکڑی کی راخ لے لینی ہے کوئلے بالکل بھی نہیں لینے باریک راخ جو بچ جاتی ہے وہ آپ نے لینی ہے تقریباً ایک چمچ آپ نے لینی ہے یہ جی اب ہمارے پاس دو چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بعد جو اب تیسری چیز ہے یہ سب سے بھی آپ کو کسی بھی گارڈن سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ ہے مسترڈ کیگ جسے ہم سرسوں کھلی بھی بولتے ہیں سرسوں کھلی ایک بہترین خاد ہے ٹوانٹر کے پودے کے لیے اس کے اندر نہ صرف نائٹروجن پائی جاتی ہے اس کے اندر پوٹاشیم پائی جاتی ہے اس کے اندر مگنیشیم پائی جاتی ہے اور اس کے اندر زنگ پائی جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ایلیمنٹس اور وٹمینز پائی جاتے ہیں جو ہمارے پودے کی اچھی گروت میں اور اس کے اوپر زیادہ پھل لانے میں مدد کرتی ہے تو نائٹروجن کا کام بھی یہی ہے کہ آپ کے پودے کی تیزی سے گروت بڑھائے گی اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کے پودے کی جو مٹی ہے وہ بھی نرم رہے گی تو آپ کو یہ کسی بھی گارڈن سٹور سے مل جائے گا یا پھر آپ اون لائن بھی کہیں سے آرڈر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چیز آپ کے علاقے میں نہیں ملتی تو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا وہاں سے آپ آسانی سے یہ مسٹرڈ کے خرید سکتے ہیں اور اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو ایک چمچ آپ نے مسٹرڈ کے کا لے لینا ہے تو یہ تین چیزیں ہمارے پاس اب موجود ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی کھلے برطن کے اندر تقریباً تین لیٹر پانی لینا ہے تو دوستو یہ تقریباً تین لیٹر پانی میں نے لے لیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پودے موجود ہیں تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو کچھ اس طریقے سے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اسے مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے تو اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس لیکوڈ کو تقریباً ایک گھنٹے کی ریسٹ دینی ہے تقریباً ایک گھنٹے کی ریسٹ کے بعد یہ ہمارا لیکوڈ فرٹی لائزر بلکل تیار ہو جائے گا اس سے زیادہ آپ نے اسے ریسٹ نہیں دینی دینا چاہتے ہیں تو تقریباً دو گھنٹے کی ریسٹ دے سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایک گھنٹے کے اندر لیکوڈ فرٹی لائزر تیار ہو جائے گا تو دوستو جب تقریباً ایک گھنٹہ اس لیکوڈ کو گزر جائے تو اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے اندر ہم اور پانی ایڈ کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنے پودے کی گروت تیز چاہتے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ برانچیں چاہتے ہیں تو ہم اسے ایسے ہی استعمال کریں گے تو چلیے دوستو اسے اب ہم اپنے پودوں پر اپلائے کرتے ہیں اس لیکوڈ کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے کرنا کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی چھوٹے پودے ہیں ہمارٹر کے جتنے بھی آپ نے پودے لگا رکھے ہیں آپ نے ایک گھنٹے کے اندر تقریباً ایک گلاس کچھ اس طریقے سے یہ لیکوڈ پرٹیلائزر ہر گملے کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ لیکوڈ پرٹیلائزر آپ نے تقریباً شام کے ٹائم پر سیکنڈ ٹائم پر آپ نے اپنے پودوں پر اپلائے کرنا ہے تو یہ جی جب بھی آپ کوئی بھی پرٹیلائزر اپلائے کر رہے ہیں اپنے پودے کے اوپر تو مٹی جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے نم ہونی چاہیے کیونکہ آپ پلڈ رائے مٹی کے اندر اگر کوئی بھی کھات دیں گے تو آپ کے پودے سپریس میں چلے جائیں گے اور یہ اچانک سے سوخنا بھی شروع ہو سکتے ہیں تو یہ آپ نے ہر گملے کے اندر تقریباً ہر پندرہ دن کے بعد اپنے پودے پر اپلائے کرنا ہے تو جب آپ یہ ریگولر ہر پندرہ دن کے بعد اپنے پودوں پر اپلائے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پودے نہ صرف لش گریم ہو جائیں گے بلکہ ان کی گروت بھی اچھی ہوگی اور یہ آپ کو خوش بھی نظر آئیں گے جتنے بھی پودے ہیں آپ یہ لیگولر ہر پودے کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پون سکے